اسلام علیکم ناظرین جی ناظرین تو ڈراما سیریل شدت کا شدت سے انتظار ہے کہ اس کی آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے کیا سلطان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی یا پھر وہ سودر جائے گا اور وہ اسرہ کو دل سے قبول کر لے گا یہ ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کیا اسرہ اس کو معاف کر دے گی یا پھر اسرہ اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی ساری باتوں پر ویو دیا جائے گا سب پر بحث کی جائے گی آپ بھی اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر یارب کیسے یہ کھٹی میٹھی ریوز کو سن سکتے ہیں کیسے ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو کر دیجئے فائنلی سبسکرائب فٹا فٹ سے تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ڈراما سیرل شدت جو کہ کافی انٹریسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ہر آنے والی نئی اپیسوڈ میں بہتی مزہ بہتی ٹویسٹ دکھایا جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے اسرہ کہ آخر اس کا آخر کیا ہونے والا ہے کیونکہ وہ مشال کو کہتی ہے کہ مشال میں ان سب باتوں سے تنگ آ چکی ہوں میں نے بہت کوشش کی کہ میں صدہار لے کے آؤں اس انسان میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس انسان میں کوئی صدہار آئے گا کیونکہ اس انسان کی سوچ اس قدر گھٹیا ہے کہ گھٹیا پن پر اترنا ہی اس کا مقصد ہے اور یہ انسان ٹھیک نہیں ہو پائے گا لیکن مشال کہتی ہے ہمیں کوشش تو نہیں چھوڑنی چاہیے مرتے دم تک کوشش کرنی چاہیے اس لیے ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے اور تمہیں جیسے جیسے میں پٹیاں پڑا رہی ہوں انہی پٹیوں پر چلتی رہنا تو دیکھ لینا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی لیکن ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ساری باتیں ایک طرف اب سلطان اسرہ پر شک بھی کرنے لگ گیا ہے اور اس کو ہر وقت شک کی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے یہ چیز اسرہ کو بالکل بھی قابل قبول نہیں اس بات کو لے کے وہ بہت پریشان ہو چکی ہے کہ آخر یہ معاملہ کب سلجے گا کیونکہ یہ بات اس کو برداشت میں نہیں آ رہی ہے اور وہ سلطان کو صاف صاف کہہ دے گی کہ باقی ساری باتیں ایک طرف لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اور اس طرح کی باتوں کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا کیونکہ میں نے ایسا آج تک کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ تمہاری اس طرح کی لاپرواہی کے ہونے کے باوجود میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنے ارادوں پر قائم رہو اور ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں کیونکہ تمہاری حرکتیں جو ہیں وہ ناقابل پرداش ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی حرکتیں سلطان نہیں دیکھ رہا کہ وہ کیا چیز ہے اور دوسروں پر تانے کسنے میں اس نے نمبر اول لے لیا ہے بہت زیادہ پریشان ہے جی بیچاری اسرہ ہماری کہ اب میں کیا کروں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی اشار اس کو کہتی ہے کہ تم جتنی اس کو ڈھیل دیتی جاؤ گی کام اتنا ہی خراب ہوگا میں تو تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں مشورہ مفت ہے میری بہن کہ تمہیں اپنے گھر والوں سے یہ باتیں شیئر کرنی ہوں گی اور ان کو جا کر بتانا ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا نائنصافی کیا سلوک کیا جا رہا ہے مجھے بالکل بھی یہ بات لا قابل پرداش نہیں ہے کیونکہ تمہارا اتنا صبر کرنے کے باوجود کوئی مسئلہ ہینڈل نہیں ہو رہا سب مسئلوں پر پانی پھر رہا ہے اور سلطان جو ہے وہ دن بگڑتا ہی جا رہا ہے کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا صدار آتا تو میں تمہیں خود کہہ دیتی کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا لیکن یہ انسان جو ہے ٹھیک ہونے والا مجھے نہیں لگ رہے جس پر اسرہ کہتی ہے کہ میں پھر دوبارہ سے کیسے آخر پریشان کر دوں میں پریشانی میں مزید اضافہ نہیں بننا چاہتی ہوں اپنے گھر والوں کی وہ آگے ہی میری وجہ سے کافی پریشان ہیں مزید پریشان کر کے میں کیا کروں گی جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں اب تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف جو اس کے گھر والے ہیں سرہ کے وہ ویسے تو سب جانتے ہیں سلطان کے بارے میں لیکن پھر بھی گہرا اندازہ ہو جاتا ہے جب سرور اپنی آنکھوں سے سلطان کو دیکھ لیتا ہے لڑکیوں کے ساتھ ایک بار نہیں دو بار نہیں کتنی دفعہ مختلف مختلف جو پر جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتا نہیں اس کی بہن کو یہ سب کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں پتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن وہاں سے جلد از جلد نکلائے کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور ایسے انسان کے ساتھ رہنا تو بالکل ناممکن سی بات ہے ان سب باتوں نے اس کو پریشان کر دی ہے اور وہ گھڑ جاتا ہے اور اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ آخر میں یہ کیا ماجرے دیکھ رہا ہوں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی یہ کیا ہو رہا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اثر نہیں ہوا آپ لوگوں کو تو کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہئے تھا کیسی ماں ہیں آپ ویسے تو تم اپنی بیوی سے کہتا ہے ویسے تو تم اس کو بہن ہونے کا دعویٰ کر دی ہو اور تم نے سب کچھ بتاتا تو پھر بھی تم نے کچھ نہیں کیا بلکہ الٹا مجھ سے ہی چھپایا لیکن اب میں ایک پل کے لیے بھی اپنی بہن کو ادھر نہیں رہنے دوں گا یہ میں نے تیہ کر لیا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ سروت بھی اس کا ساتھ دیتی اور کہتی ہے ہاں ہم جا کر اسرہ سے بات کریں گے جیسے ہی وہ لوگ جاتے ہیں اسرہ کے طرف اسرہ سے ساری بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی اسرہ خموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سب کچھ جانتی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے جس پر اس کی ماں کہتی ہے ایسے لوگ جن کی یعنی کہ دم سیدھی نہ ہوتی ہو وہ ہو ہی نہیں سکتی وہ لوگ ایسے ہی رہتے ہیں اور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے یہ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ تم ذہن سے نکال دو کہ سارا ماجرہ ٹھیک ہوگا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہونا ہے آگے سے اسرہ بھی خموش ہو جاتی کیونکہ اسرہ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہا وہ بھی تھک ہار چکی ہے ان سب باتوں سے لیکن جیسے ہی ان سے ملتا ہے تو سلطان بگڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کب تک آپ لوگ اسرہ کی حرکتیں کرتے رہے گے اور اس کے پیچھے آکے مجھ سے بتتمیزی کرتے رہیں گے لیکن سرور کہتا ہے کہ پہلی اور آخری وارننگ تمہیں دے رہا ہوں لیکن آئندہ سے اگر اسرہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی بات ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گا لیکن سلطان کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو چاہیے تو آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے اپنی بہن کو لے کے جا سکتے ہیں میرا کوئی لیندین نہیں ہے اسرہ کافی حران ہوتی ہے کس انسان کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے باوجود اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے اور یہ انسان ٹھیک نہیں ہوا ہے اس لیے جی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیج اصرار کرنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو لے جائیے جس پر اصرار بھی سوچ لیتی ہے کہ واقعی اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے وہ بھی وہاں سے چلی آتی ہے سب گھر والے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تلت بھی بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں جی کہاں ماننے والی ہے کیونکہ اب اس نے ٹھان لی ہے کہ یہ انسان ٹھیک ہونے والا نہیں تو اس کو چھوڑنا ہی ممکن ہے تو اس لیے وہ بھی یہ فیصلہ کر لیتی ہے لیکن جیسے تیسے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے گھر میں آتی ہے تو اس طرح کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ میں یہ فیصلہ کر کے پشتا رہی ہوں اس لیے تو کہتے ہیں جی اپنے ماں باپ کی سنا کرو کیوں آپ لوگ اپنے سر پہ یہ والا کہتے ہیں زاب لپیٹ رہے ہوتے ہو کیوں بار بار لوگوں کی باتوں میں آکے اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیتے ہو جو ماں باپ کی پسند ہے وہی بہترین ہے لیکن اس چیز اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس کو معاف نہ کرے کیونکہ سلطان معاف کرنے کے قابل بھی نہیں اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس قابل نہیں ہے اسرہ کی زندگی کو سکون میں ہونا چاہیے اور اسرہ کے لیے وہی رشتہ آنا چاہیے جو اس کے لیے پہلے آیا تھا کیونکہ وہ اس کے گھر والوں کی پسندتی شاید اسرہ کوئی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے لیے یہ چیز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت اس کو اس باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اب وہ بہت روتی پچھتاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش میں آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھ جاتی افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ میں نے اس جیسے انسان پر بروسہ کیا اور اس جیسے انسان سے محبت کی جسے نہ تو میری قدر ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے کیونکہ وہ ان سب باتوں سے تنگ آ چکی تھی تنگ آ کر وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی یہ میرا پوائنٹ آف فیو ہے آپ لوگ بھی اپنا پوائنٹ آف فیو شیئر کر سکتے ہیں کہ اس راس کو معاف کرے گی یا نہیں کرے گی